بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو یہ تقریباً دھائی ہزار سال پرانی بات ہے یونان کے ایک قدیم شہر ایتھنس کی ایک جیل میں ایک بوڑھے انسان کو زہر کا پیالہ دیا جاتا ہے اور اسے حکم دیا جاتا ہے کہ اسے پی جاؤ کیونکہ یہ سزا تم نے خود ہی اپنے لیے چونی ہے وہ بوڑھا یہ پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیتا ہے اور سارا کا سارا زہر پی جاتا ہے کچھ دیر بعد اس کی ٹانگیں لڑکھڑانے لگتی ہیں اور وہ زمین پر گر جاتا ہے اور اپنے قریبی دوست کرائٹو سے کہتا ہے کہ ایک مرغہ مجھ پر قرض ہے ایک قرض چکانا مت بھولنا یہ کہہ کر وہ بوڑھا مر جاتا ہے یہ بوڑھا شخص یونان کا عظیم فلسفی سقرات تھا سقرات کو علم منطق کا بانی اور قدیم دور کا سب سے بڑا فلسفی خیال کیا جاتا ہے سقرات کے بارے میں زیادہ تر معلومات اس کے شاگرد افلاتون سے ملتی ہیں دوستو یہ وہی افلاتون ہے کہ جو ارستو کا استاد تھا ارستو اپنے دور کا بہترین فلسفی اور مفکر جس نے سکندر آزم کی تدریس کی ذمہ داری نبھائی تو ہم بات کر رہے ہیں ان سب کے استاد سقرات کی سقرات چار سو ستر قبل مسیح یونان کے معروف شہر ایتھنز میں پیدا ہوا سقرات کے ماں دھایا تھی جبکہ اس کا باپ مجسمہ ساز تھا رات ہوتی تو سقرات کے ماں ایتھنز کے باقے ماںوں کی طرح اسے دیوی اور دیوتاؤں کی کہانیاں سناتی سقرات کو سوال کرنے کی عادت تھی لہٰذا وہ ان پر بھی سوال اٹھا دیتا لیکن سقرات کے ماں اسے چپ کرا دیتی اور کہتی کہ دیوتاؤں کے بارے میں سوال نہیں اٹھاتے سقرات کا جسم بہت ہی بے ڈول اور بھدہ تھا مزید یہ کہ وہ اپنے لباس اور ہلیے پر کوئی خاص دھیان نہ دیا کرتا اپنی ظاہری حالت کے برعکس سقرات ایک نہایت نیک سیدھت انسان تھا اس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی انسان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی تھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مہربانی اور دشمنوں کے ساتھ عزت سے پیش آتا اور کبھی بھی اپنے شہر سے باہر نہ گیا اسے اپنے شہر اور ملک سے بہت محبت تھی افلاتون لکھتا ہے کہ سقرات ایک محب الوطن انسان تھا اور اپنے ملک کے لیے کئی مرتبہ اس نے جنگ میں بھی شرکت کی سقرات جتنا شریف نفس اور حلیم انسان تھا اس کے شادی اتنی ہی بدمزاج اور اکھڑ خاتون سے ہوئی تھی سقرات کی بیوی کا نام زینی تھپی تھا یہ اپنی زبان درازی اور بدکلامی کی وجہ سے سارے ایتھنز میں مشہور تھی یہ شاگردوں کی موجودگی میں ہی سقرات کو تانوں سے نوازتی کبھی اس پر تھنڈا پانی لاکر ڈال دیتی اور کبھی کبھی تو ہاتھ اٹھانے سے بھی نہ چکتی مگر سقرات اتنا صابر اور تحمل مزاج انسان تھا کہ اس کی ہر گستاخی برداشت کر جاتا شہر کے تمام ہی لوگ اس کے بارے میں نہایت امدہ رائے رکھتے تھے تو پھر ایسا کیا ہوا جو اسے زہر کا پیالہ پینا پڑا وہ کونسی بات تھی جو اس کی موت کی وجہ بنی آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ سقرات کو سچ بولنے پر زہر کا پیالہ پینا پڑا تھا مگر دوستو وہ سچ کیا تھا آئیے اس سچ پر سے پردہ اٹھاتے ہیں سقرات کے زمانے میں بت پرستی عام تھی ہر گلی بازار اور چوک میں ایک بت نصب تھا اور بتوں کی تعداد میں روز عفضوں اضافہ تھا بارش کا دیوتا زیوس تھا تو جنگ کا دیوتا اپولو اسی طرح رزق کا دیوتا الگ تھا اور حسن کی دیوی الگ ایک خدای واحد کو ماننے والا کوئی انسان اس سرزمین پر نظر نہ آتا سقرات جو کہ بت پرستی سے بری طرح بیزار تھا کھلے جنگلوں وادیوں پہاڑوں اور میدانوں میں چلا جاتا اور کئی کئی دن اس گتھی کو حل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا کہ آخر اس کائنات زمین و آسمان اور مخلوقات کا بنانے والا کہاں ہے انسان کہاں سے آتا ہے اور کہاں چلا جاتا ہے اس کائنات کا مکمل نظام اسے حیران کر دیتا کہ سورج وقت پر نکلتا ہے وقت پر غرب ہو جاتا ہے چاند آتا ہے اور چلا جاتا ہے پھر رات میں ستار آسمان کو جگمگا دیتے ہیں خزا آتی ہے بہار آتی ہے سردی آتی ہے گرمی آتی ہے گندم اس موسم میں اگتی ہے مکہی اور چاول کا یہ موسم ہے جون جو وہ کائنات اور اپنی ذات میں غور کرتا گیا اسے معرفتِ الہی حاصل ہوتی گئی حتیٰ کہ ایک دن اس پر یہ حقیقت آشکار ہوئی کہ اس کائنات چاند سورج ستاروں آسمان و زمین اور تمام چیزوں کو بنانے والا کوئی ہے اور وہ ایک اور صرف ایک ہے انسان اسی کے پاس سے آتا ہے اور اسی کے پاس چلا جاتا ہے اس طرح سقرات کو جب معرفتِ الہی حاصل ہوئی تو اس نے ضروری سمجھا کہ اپنے دوستوں اور ہم وطنوں کو اس گمراہی کے اندھیرے سے نکالے چنانچہ سقرات نے لوگوں کو ایک خدا کی طرح بلانا شروع کر دیا اور بطوں کی عبادت سے انہیں منع کرنے لگا یہ صورتی حال دیکھ کر کچھ لیڈروں نے مذہبی پیشواؤں کے ساتھ مل کر سقرات کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کیا ایتھنس کے حکام نے سقرات پر یہ الزامات آیت کیے کہ وہ پرانے دیوتاؤں کا احترام نہیں کرتا اور کسی نئے دیوتا کا تعرف کرواتا ہے نوجوانوں کو ورغلا رہا ہے اور مذہب میں افتراءات پیدا کر رہا ہے سقرات نے اپنی صفائی میں ایسے لافانے دلائل پیش کیے جو آج تک تاریخ کا حصہ ہے لیکن نہ تو اپنی زندگی کی بھیگ مانگی اور نہ ہی معذرت پیش کی عدالت نے اسے اپنی سزا خود چننے کا اختیار دیا کہ یا تو اسے شہر بدر کر دیا جائے یا پھر سزائے موت دی جائے سقرات نے اپنے فیصلوں پر اٹل رہتے ہوئے شہر سے بھاگ جانے کا فیصلہ رد کیا اور اپنے لئے موت کی سزا چنی اس کے شاگردوں میں بہت امیر کبیر لوگ موجود تھے انہوں نے جیل کے داروگا کو رشوت دے کر سقرات کو فرار کروانے کی حکمت عملی ترتیب دی لیکن اس پر بھی سقرات نے انکار کر دیا اپنی تقریر میں سقرات کہتی ہیں کہ ایتھنز ایک عظیم شہر ہے اور یہاں رہنے والے عظیم لوگ ہیں آج یہاں کے لوگوں کو میری بات سمجھ نہیں آ رہی لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ میری دعوت پر غور کریں گے میرے لئے ممکن ہے کہ میں اپنے لئے جیل یا ملک بدری کی سزا چننوں لیکن جب میرے شہر کے میرے اپنے لوگ میرے نظریات کا بار نہیں اٹھا سکتے تو پھر کوئی اور شہر میرے نظریات کا بار کیسے اٹھائے گا بلاخر سقرات کو دی جانے والی سزا کے مطابق اس نے زہر کا پیالہ اپنے ہونٹوں سے لگا لیا اور اس کی روح اس دنیا سے پرواز کر گئی لیکن سقرات کے شاگردوں نے جن میں فلاتون، ارستو اور سکندر آزم شامل تھے اس کے نام کو حیات جاویدہ بخشی سقرات کا خون نہاک ایتھنز کے لوگوں کے لئے بعد میں بڑی پیشیمانی کا سبب بنا اور اس کے دشمنوں کو نہایت زلط کے ساتھ اپنی اس بےوقوفی اور عداوت کے خیمیازے بھگتنے پڑے سقرات کی وفات کا دن تاریخ دانوں کے لئے موضوع بحث ہے کیونکہ قدیم مختوتات سے ہمیں کوئی دن نہیں ملتا سائیمون کریچلی کی کتاب بک آف ڈیڈ فلسفرز کے مطابق وہ سولہ فروری تین سو نینیانوے قبل مسیح کا دن تھا جب سقرات نے اپنے شاگردوں کو آخر درس دیا جس میں انہوں نے روح کے لافانی ہونے پر زور دیا اور اس کے بعد زہر کا پیالہ پی کر اس دنیا سے ہمیشہ زندہ رہنے کے لئے رخصت ہو گئے